یہ ہمارا انور شاہ جو ہے یہ پیدا نہیں ہوا تا پندرہ دن باقی تھے میں اپنے کمرے میں مغرب کے بعد بیٹھا تھا اندر اور متعلیہ کر رہا تھا تین چار آدمی آئے اندر تو میں نے سمجھے اس زمانے میں داشتگرد پھیل گئے تھے میں نے کہا آج ہمارا نمبر آگیا ہوں تو اندر آکے مجھے کہا اسلام علیکم ہم سب سے پہلے معافی چاہتے ہیں کہ آپ کے معمولات میں خلل ڈال رہا ہے پھر کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پلے بڑے خیریت سے رہے آپ جو تعویز اور یہ دم درود ہمارے بارے میں کرتے ہیں اس کو رہنے دیں میں نے کہا کہ میں ایک قوم کا امام و خطیب ہوں ان کو تکلیف ہوتی ہے میں دم کرتا ہوں کہا دم کریں چلو لیکن کم از کم تعویز نہ لے کے اور مجھے کہا کہ آپ درمیان سے نکل جائے کوئی سارے پاکستان کے مولیوں کو ہمارے والے کریں ہم ٹھیک کر دیں آپ کا علاج ہمیں نہیں آتا ہم بہت پریشان ہیں اور اگر آپ باز نہیں آتے ہیں تو پھر ہم بھی جو کر سکتے ہیں کریں گے مطلب یہ ہے کہ بچہ زندہ نہیں رہے گا یہ مطلب ہے تکلیف ہے تو پہنچا سکتے ہیں ظاہری تکلیف جیسے دشمن پہنچا تھا فَقْزِمَانْ تَقَاظِ اِنَّمَا تَقْزِحَاذِ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا میں نے کہا ٹھیک ہے تو کہنے لگے دس خط کر لیں ایک معاہدہ تھا اس پر میرا نام لکھتا باقیدہ ان کے بھی نام لکھتے نیچے دس خطیں میں نے نیچے دس خط کی اس کے چند دن بعد دیکھا گیا ہمارے دوست کے ہاں ایک بڑی تکلیف پیش آئی لیکن میں نے معذرت کر لی کہ میں نے ابھی ابھی معاہدہ کیا ہے اس کے بعد یہ جو ہمائیوں ہیں اس کے پاس ایک جنی آنے لگی اور ایسی آنے لگی کھل لم کھلا بالکل ساں سترا بستر بچاتی تھی پھول لگتی تھی اس پر اس کے سر میں تیل ڈالتی تھی اور بڑے ڈرامے چل پڑے ہم بھی بڑے پریشان آملوں کو کہتے تھے تو آمل تو بڑے بھوکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک کچھ لے کے آ رہی ہے لے کے تو نہیں جا رہی میں نے کہا آپ تب خوش ہوں گے جب اس کو غائب کرتے کیونکہ جنات پلنگ سمیت نکال سکتے ہیں چار بھائی دیوار سے نکال سکتے ہیں ان کے لئے رکاوٹ نہیں ہے وہ لطیف ہیں امہ حیران کے خدایہ یہ حجیب انگامہ ہیں آملوں سے کام بنتا نہیں ہو میرا معاہدہ ہے میں نے دعا کی یہی اعتقاف کے دن تھے یہ لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگ موجود ہیں جن کے سامنے وہ سب ہوا ہے سب موجود ہیں مغرب کے بعد میرا معمول اشاہ سے پہلے پانچ دس منٹ کے لئے آنکھ لگا تھا تاکہ ترابی میں آرام رہے جنات کا بادشاہ ہے مجھے کہتے ہیں آملوں کو مت طلب کریں وہ بھی بادشاہ کی بیٹی ہے اور انہیں آپ کے مدرسے کے باہر ستر لاکھ فوج جمع کی ہے گمسان کی جنگ ہو جائے گی بس آپ پر فیصلہ ہے ان کا اور ہم سب کا اتفاق ہے آپ جو کہے میں نے کبھا نہ آئے ہیں چلی جائے وہ تو کہا بس آپ کچھ لکھ دیں وہ نہیں آئے گی تو میں جب بیدار ہوا تو میں حیران ہوا کہ اوہو مجھے تو لکھنا آتا نہیں میں نے کبھی تعویز لکھی نہیں اس باب میں کتابیں جیسے ابھی لگی ہے وہاں ایک کتاب شابدالعزیز کی کمالات اوپر سے نیچے گر گئی میں سمجھ گئے کہ اچھا ابھی تک یہی ہے کتاب اٹھا کے پھیکنے کیجئے دیں اس کو جو میں نے کھولا اور پہلا حصار نکل آیا وہ کر لیا تو وہ رک گئی اس کا آن پھر بستر پہ نہیں آسکتی تو باہر پھول ڈال دی دی پھر وہاں تک حصار کیا تو پھر اگلے آگ مستد کے سین میں ڈال دی دی پھر پوری مستد پورے مدرسل پھر محلے میں پھر پورے گلشن پر حصار کے جا ان کا بادشاہ زندگی میں دو مرتبہ آیا ہے بلکل کالے رنگ کا چھوٹی داڑی ہے سر پہ جناکیپ کی طرح کالی ٹوپی ہے اور شٹ پہنے ہوا ہے چھوٹی کمیس ہے پوری دنیا کا حاکم الجن ہے اس سے اندازہ ہو گیا کہ بادشاہ ان کا مسلمان ہے کیونکہ اعتقاف میں اور مسجد میں آنا ہر ایک کام نہیں ہے اور بڑے بڑے تماشاہ دکھائے ہیں مجھے وَأَنَّا لَمَسْنَ السَّمَا جِنَّاتِ کہہ رہے ہیں اور ہم ٹھٹولتے ہیں آسمان فَوَجَدْنَا پس ہم پاتے ہیں اس کو مُلِعَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُعُبًا کہ بڑے ہوئے ہیں پیردار سختوں سے اور آگ کے انگاروں سے حرس حرس کی جمع ہے چوگیدار پیردار شحب شحاب کی جمع ہے شحاب کہتے ہیں انگارے کو وَأَنَّا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَائِدَ الْسَّمِحِ اور بے شک ہم بیٹھتے تھے آسمان میں ہمارے لئے بیٹھنے کی جگہ تھی سننے کی فَمَيَّسْتَ مِالْآن پس اب کوئی سننے لگے یہ جد لہو شحاب الرسدہ پائے گا اپنے لئے انگارہ تیار اب کوئی اوپر کی بات نہیں سن سکتا ملائک انگارے لے کے مارتے پہلے ہم سنتے تھے جننات کہہ رہے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي ہمیں پتہ نہیں اَشَرْ نُرِيدِ مِمَنْ فِي الْأَرْضِ کہ شر کا ارادہ کیا گیا زمین والوں کے لئے ہم ارادہ بہم ربهم رشدہ یا ان کے بارے میں ان کے رب نے بھلائی کا ارادہ کیا پتہ نہیں چلے تک کیا ہوا زمین میں وَأَنَّا مِنَّا سُوَالِحُونَ ہم نے بھی نیک لوگے وَمِنَّا دُونَ ذَالِكُ وَنَمْ لے ایسے بھی ہے بیکار ہم بھی مختلف راستوں پہ پڑ گئے ہیں ہمارے مذہب بھی بہت سارے ہیں قدت کہتے ہیں ٹکڑے کو قدید کہتے ہیں تراشیدوں کو قدید ترائق طریق وَأَنَّا زَنَنَّا اور ہم گمان کرتے تھے اللہ نوجز اللہ فِي الْأَرْضِ کہ ہم بے بس نہیں کر سکیں گے اللہ کو ملک میں وَلَنَّوْ جِزَهُ حَرَبَا اور نہ ہرگز اس کو آجز کر سکیں گے بھاگ کر وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْحُدَى آمَنَّا بِهِ اور جب ہم نے ادایت سن لی یعنی قرآن ایمان لے آئے فَمَيُّوْ مِنْ بِرَبِّهِ جُوْكُوْ ایمان لائے گا رب پر فَلَا يَخَافُ بَخْسَمْ وَلَا رَحَقَا پس وہ نہ ڈرے نقصان سے اور نہ مستی و سرکشی سے عبادت و ایمان کی یہ شان ہے کہ نقصان نہیں ہوگا فائدہ ہوگا اور مستی نہیں چھڑے گی توازو آئے گی وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِتُونَ اور بے شک ہم میں مسلمان بھی ہے اور ظالم بھی فَمَنْ أَسْلَمَ جُوْكُوْ اِسْلَامَ لَایا فَأَوْلَائِكَ تَحَرَّ وَرَشَدَا پس ان لوگوں نے سوچ لیا اپنے لئے کامیابی وَأَمَّا الْقَاسِتُونَ وَرْوُجُواْ ظَالِمِي فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا فَسُو دوزخ کا ایندن بننے والے ہیں وَأَلَّا اِسْتَقَامُوا لَا تَرِيقَا اور اگر یہ سیدھے رہے اسلام کے طریقے پر لَا سْقَيْنَا هُمَّا أَنْ غَدَقَا اللہ فرماتے ہیں ہم پھلا دیتے ہیں ان کو پانی بھر بھر کر پانی بھر بھر کر پانی اتنا تھوڑا ہو کہ آدمی پینس ہے کہ یہ بھی غلط ہے اور اتنا زیادہ ہو کہ میدان میں گرئی بھی ٹھیک نہیں ہے بھر بھر کر غَدَق لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تَاکِ عَزْمَا لَيْنَكُوِ اسْمَي وَمَنْ يُعْرِزَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ جو کوئی موموڑے گا رب کے قرآن سے يَسْلُقُوا عَزَابًا سُعَدَا مسلط کر دے گا اس پر عذاب چڑھتا ہوا